اور نون لیکک اور پیپلز پارٹی کا گھٹ جوڑ کیسا رہے گا؟ نون لیکک اور پیپلز پارٹی ہے یہ سب کٹھی ہوں گے لوگوں کو ماریں گے بس یہ گھٹ جوڑ جانسا ہوا ہے یہ صرف مقدموں سے بری ہونے کے لیے ہی ہو ہے اپنے زرداری کو بچار ہے بلاول مریم نواز جونسی ہے وہ بچار ہے اپنے باپ کو بچار ہے جب سے پاکستان بنایا ہے آرمی 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 اس کی مداخلت ختم کرو داری ہو نواز جریب ہو کوئی بھی ہو وہ کرسیاں جو گئے ہیں جو بھی آئے گا اپنے پیڑ کے لیے آئے گا عبام کے لیے نہیں آئے گا ساڑھے تین سال میں جو پی ٹی ای نے شوڑ ڈالا ہے کیا آگی ہے بھائی ہمیں سیاست آپ کی نہیں چاہیے ملک کا نظام چلائیں ملک کو چلائیں اس کی پولیسیوں جی بنائیں آئے میں اپنے ابھی توق ڈالا گردن میں پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی اسلام علیکم حسنہ تاریخ آزرِ خدمت ہے آج ہم انارکلی کے بزار میں موجود ہیں اور یہاں پر لوکل پبلک سے جا کر پوچھیں گے کہ مہنگائی کیسی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی جو نو منتخب حکومت ہے ہمارے نو منتخب صدر ہیں عاصف علی زرداری صاحب ان کو لے کر ان کی کیا امیدیں ہیں میرے ساتھ چلیں اور چل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں نو لیگ اور پپلز پارٹی کے گھڑ جوڑ کو لے کر کیسا چل رہا ہے کاروبار کاروبار آئی کل کوئی مگائی کے دور میں ایسا کوئی خاص نہیں ہے کیوں دنیا کے بل نہیں پورے ہو رہا ہے سمجھائیں گے نہیں ہے جتنے ہوتل ہیں ساروں نے گیز بند کیا ہے کسی کا چار لاکھ کسی کا پائن لاکھ رپے بل آیا کان سے دیں گے دوسری بات ہے گھر کی بات سن لو گھر کا خرچہ روز کا دھ پائن زار چھزار رپے ہیں فیملی سمید آمدن ہے دو ڈھائی زار رپے کی بطیوں کے بل جاز ہے صورتیں آرے ایسی ہو گئی یہ غریب آدمیات سے جینہ مشکل ہو گیا ہے افتاری میں لوگ کس طرح سے خریدو فروخت کے لیے باہر نکلتے ہیں اب پہلا روزہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے باقی آئی تک جتنے بھی روزہ گیا سمجھیں گے نہیں کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں گریب ہیں لٹ گے برباد ہوگے مر گئے خرچیں نہیں پورے ہوگے دوسری طرف لوگ اس طرح سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ نے روزہ رکھا ہوگا چھے چلو فروڈ چاہ نہیں کھاؤگے پانی تو پی ہوگے نا پچاس روپے کی بوتر لے کے پانی کی تو پی ہوگے نا پچاس روپے کی کھجورہ لے کے تو کھاؤگے نا تو کھانی روزہ رکھے تو نہیں نا آپ بیٹھے روگے یہ کس حکومت کو بتایا یہ کیسے گزارہ کرتی ہیں سمجھیں گے نہیں زرداری صاحب جو ہیں کرسی سنبھال چکے ہیں ویسے دارت کی زرداری ہو نوازری وہ کوئی بھی ہو وہ کرسیاں جو گئے ہیں وہ کرسیاں میں بیٹھنے جو گئے ہیں بس اور کچھ نہیں کرنا جانتے ہیں وہ وہ کیوں جو بھی آئے گا اپنے پیڑ کے لیے آئے گا عبام کے لیے نہیں آئے گا اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا خواجہ سویل کیا کرتے ہیں آپ ہمارا حضری کا غامہ بنیانجر آپ کا چیئے کیسا چل رہا ہے کاروبار کاروبار اچھا چل رہا ہے یہ روز کے ڈرامے اگر ختم ہو جائے نا کیا ڈرامے ہیں یہی مطلب سیاست دانوں کے اب ایک حکومت بیٹھی ہے نا ان کو کام کرنے ساڑھے تین سال میں جو پی ٹی آئی نے شور ڈالا ہے کیا آگیا ہے شور کے علاوہ ہمیں کیا دیا پہلے مجھے یہ بتاؤ شور ساڑھے تین سال میں نواز شیف سے سیاست شروع کی ہے نواز شیف سے ختم کی ہے اوہ بھائی ہمیں سیاست آب گینی چاہیے ہمیں ملک کا نظام چلائیں ملک کو چلائیں اس کی پولیسی اچھی بنائیں یہ تو سارے اپنا اپنا مفعال لے رہے ہیں ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے امران خانے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو بے کو فوان کر رہی ہے امران خانے کیا کیا ہے اس نے ساڑھے تین سال میں بتاؤ مجھے کچھ نہیں کیا ہمیں شبازی بیٹھا ہے ہمارے مامے کا پتر نہیں ہے یار اس کو کام کرنے دیں کیا کام کرانا چاہتے ہیں نہیں جو وہ ملک پولیسی ہیں بنائیں گے سسٹرم کو سیٹ کریں گے جب آپ لوگ ہی شوڈ ڈالیں گے مجھے کام ہی نہیں کرنا دیں کیا مینڈیٹ لے کر رہے ہیں جو بھی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں کام کرنے کے لیے ہیں اور یہ کام کرنے والے ہیں ساڑھے تین سال میں امران خان کو اتنی اچھی حکومت دیئی ہے کوئی لانجا مانجا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی کام نہیں جب ساڑھے تین سال میں آپ اکلے کچھ نہیں کر سکے تو آگے آپ کیا کریں گے بجائے کام کرنے کے انہوں نے ڈبویا کیا کیا ہے امران ہم نے بتاؤ روٹی لوگ ہم کھانو نہیں لب دی ایتے فوشی شاہیو تسی آگے دیکھو جڑی ویر پہ دی روٹی ہے وہ ملدی پنجا گران تھی سمجھے گا وہ سارے لوگ کی بہے کھائی جا رہے ہیں جڑے مطلب انتظامیہ تدھے گیا تھلے تے آنمارو آپ تدھے آؤ دیکھو کیوں رہے تھے لٹمار پہ ہی ہے سیب چار سور پہ کلو ہے کون گردہ ہے لٹمار جڑے مانڈی آدھے مانڈی آدھے میں خود مانڈی کے ہیں مانڈی پوچھا رہا لی ہے نانو نانو پوچھا رہا ہے کومنے پوچھا رہا ہے کومت کیوں نہیں پوچھ دی پوچھے جا کے مانڈی کے جڑے مہنگا کرتے ہیں لیکن گالے کی ہے کہ گریب آدمی دہتے ہیں انہوں نے مشکل ہو گیا بطیوں نے بیدو بطی جا رہے ہیں سوار پہ یونر بطی بیندی ہے جڑے بطی چوری کر دے ہیں انہوں نے سام کچھ صحیح ہے جڑے نہیں کر دے ہیں مردے بے حضیتہ صاحب گارگانے ساری بطی چوری ہوں دی ہیں رمضان المبارک دہ مہینہ لوگ اسی طریقے خرید و فروخت کرنگے جس طرح پہلے گاردے سے یہ اس طرح نہیں ہو رہی لوگ اس آئی نہیں ہو گئے یہ وہی گاردہ خرید و فروخت یہ کوئی دو نمبر پیسے ہیں یہ کوئی نمبر پیسے ہوں نہیں کر سکتا انہوں نے دسترخان چکی ہوئے گا دسترخان چاہے گا پہلے کجور مل دی پانسار بھائی کلو انہوں نے دی پی آزار بھائی آٹھ سار بھائی کلو مطلب انتظامیاں کتے گئی ہے انتظامیاں نہ پوچھے نئے صدر آ چکے ہیں عاصف علی زرداری صاحب کیا امید ہیں ان سے عاصف علی زرداری سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں یہ تو پہلے بھی زمائے ہوئے ہیں اب بھی زمائے دیئے ہاں یہ جو پنجاب کی حقومت ہے اگر یہ کچھ کارے گئی تو ٹھیک ہے یہ بھی تو پہلے ازمائے ہوئے ہیں نون لیگ دیکھیں میری بات سنو ان کا وقت ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ٹرین بدائی انہوں نے عوام کو لریف دیئے سارا کو لیا یہ انہوں نے بنا ہوا ہے سب یہ انہوں نے بنا ہوا ہے اس کے بعد ایک ہنٹ نہیں لگی سمجھے بار ان کے وقت میں ایک سو چاہزی سر پہ کا گئی کا پیکٹ تھا میں اپرسار سے جا کے لے کے آتا رہا ڈاڑے کا پیکٹ وہ ہمیں چھ سو ساڑے پانسو کا مل جاتا تھا دوزار لے کے جاتے تھے چارزار لے کے جاتے چیزیں لے کے آجاتے تھے یہاں بے حرم چاہ بندہ جو ہے چوہ جو ہے پنجاب میں نون لے کی حکومت ہے یہ چک کیوں نہیں کر رہے پنجاب میں نون لے کی ابھی وہ سیدھے تھے ہوں کتنا عرصہ لگے گا سیدھے ہونے میں سیدھے ہونے میں جب تاک سیدھے ہوں گے اس وقت کوئی اور آجے گا اور نون لے کیا اور پیپلز پارٹی کا گٹ جوڑ کیسا رہے گا نون لے کیا پیپلز پارٹی ہے یہ سب کٹھی ہوں گے لوگوں کو ماریں گے بس یہ گٹ جوڑ جانسا ہوا ہے یہ صرف مقدموں سے بری ہونے کے لیے ہی ہو ہے وہ اپنے زرداری کو بچا رہا ہے مریم نواز جونسی ہے وہ بچا رہی ہے اپنے باپ کو بچا رہی ہے بچا تو چکے ہیں آتے ہیں انہوں نے سارے کیسز ختم کرائے ہیں بور کیا بچانا ہے انہوں نے وہ شہباز شریف جو بیٹھ گیا تھا رات و رات تختہ اٹھ دیا سمجھو پہلے تو اسے آرمی کو پکڑو سمجھو کسی میں اتنے جڑ تو نہیں ہے جب سے پاکستان بنایا آرمی 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 اس کی مداخلت ختم کرو جیدو آیوب کھا آیا نا آیوب کھا تو بعد آیوب کھا تو بہت آیوب کھا تو بھی ہی دور دیکھا ہے آٹے ہیں لے ٹیر میری چار سازوں نے اِمегоروں سے چلی گیا میں وہیاں دوڑ کتی نہیں دیکھا زندgee Ohh میری کھاؤں پیسہ تیل اپ لیسی ماوہا وہیھالیو سی بابا جی چار بی یہ اسی دوسی ہر چیز ستی ты آپ کو کے لگتے ہیں ان کا گڑتزھوٹ کیسا رہ گا کب تک چلتا رہ گا ہمیں بھی آپس میں ملنا چاہے جیسے رشتداری ہو ہمیں چاہیے اتفاق چاہیے پیپل پارٹی زندہ باد نون لگ زندہ باد پاکستان زندہ باد جو اور چاہے ہر بندہ پاکستانی قابل احترام ایک دوسری کی عزت کرنا چاہے چاہے امران خان مگر امران خان اس بات کو نہیں مدب ہو کہ وہ چور اس کا اور کوئی نایات کو اٹھا سکے مگر جتنا اتفاق ہو اتحاد ہو زندہ باد ہر کوئی پاکستانی قابل احترام ہے نون لگ ہو پیپلز پارٹی پاکستان کا یہ علمی آ رہا ہے سنتالی سے لے کے اب تک جو بھی جس نے بھی نشیس سنبھال لیا پاور کی کرسی سنبھال لیا اسے پورا ٹائم کرنے نہیں دیا یہ کیوں اسے پورا ٹائم کیوں نہیں کرنے دیا اس میں آرمین والا آرمی کا کام تو سرحد پر حفاظت ہے نا یہی ہے تو اسے وہ وہاں پہ کیوں بنایا ہے ممبر اس کا اسٹیبلیشمنٹ کا سمجھے اسے نکال کے بارڈروں پر پھیکے ان کا کام ہے ملک قوم کی ہفاظت کرنا تنخواہیں سننا دنی بڑی بڑی لے رہے ہیں نونو yat روپیاں سننخواہیں لے رہے ہیں سنو سنے سن ج جن البدن جامان tabumu ہے طریق پی ابحوائے آرمین کب ہماری منک کو بچاتے رہے ہیں آپ ی اور کے appearances تحرین نٹے ہو گئے ہیں جا جو to ہمارے بائی پٹی آئی بیановہ ہمارا پورا پاکستانی ہونے ہیں نون لکس زندباد زرداری زندباد ہمیں ہمیں جوار چاہے ہیں کہ اتفاق چاہے زرداری جوار پیدا کرا ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں ہممیں وہ اچھای بیان کرنا اگر ہم دیکھیں گے میڈیا سب سے یہ میڈیا نے نقصان پہنچا ہے مگر نہیں آپ اچھے میڈیا میں بھی اس طرح لوگ ہیں مگر ہر بندے کو عزت کرنا چاہے ہم پورے پاکستان کو زندہ باد کہتے ہیں آسیف علی زرداری صاحب اپنی قصصی سنبھال چکے ہیں صدارت کی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا آپ کی امیدیں ہیں ان سے دیکھیں جی حکومت تو کوئی بھی ہو ہمیں تو یہ ہے کہ اچھا چاہیے کہ حکومت جو بھی آئے ہمیں ریلیو ملیں چیزیں سستی ہو چاہیے ہمیں بس یہ چاہیے گورنمنٹ چاہے کوئی بھی پی ٹی آئی کی نون لیگ کی جونسی مرضی ہو ہمیں یہ ہے کہ راشن جیسے ہو گیا وہ سستہ ہونا چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کا اور پی 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 کا گٹ جوڑ کیسا رہے گا دیکھا جائے تو یہ سیاسی حریف ہیں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے اب ایک ساتھ مل کے حکومت بنائیے انہوں نے ہمیں جو لگتا ہے نا کہ یہ والی جو حکومت ہے نا زیادہ لے لیں تو سال یا دو سال چلے گی کیوں کیونکہ یہ دونوں پرانے چلتے آرہے ہیں نئے بندے کو تو ویسے موقع نہیں مل رہا تو یہ پی ٹی آئی کو تو یہ ہے کہ دو ڈائی سال چلی ہے اس کے بعد انہوں نے مل کے کمت گرا دیا ہے کتنا آپ نے فرق دیکھا کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کا کاروبار تو ہر دور میں مہنگائی کے بیسے کام ہوتا ہے بڑھتا نہیں ہے جیسے مہنگائی ہو کتنا کاروبار کام ہوگا مہنگائی کرتا کون ہے ہاتھی کہاں سے یہاں جو بیٹھا ہوئی کرتے ہیں اور کون کرتا ہے جس کی بھی اکومت ہو اس نے کرنی ہے نا مگائی ایسے گزارہ مزارہ کر رہے ہیں عوام اور کیا کریں عوام روتی بھی ہے پھر عوام ووٹ بھی دینے چلی جاتی ہے یہ چاہتے ہیں نہیں 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 ووٹ جو دیتے کب ہے یہ پہلے ووٹ تا ہے ہو چکا ہوتا ہے تو بریانیوں کے لیے ارکیمے والے نان کے لیے جو جاتے وہ کیسے ہیں آنے والے ہیں سارے کھائی آتے ہیں پاکے ووٹ بھی دیتے ہیں بھوٹ بھی کائی دیتے ہیں کائی نہیں بھی دیتے برحال جو اصل جمہوریت ہے وہ آج تک پاکستان میں آئی نہیں ابھی جو بیٹھے ہیں زرداری صاحب جو ہیں نا وہ متخب ہمارے صدر ہیں مبارک باد انہیں سب سے پہلے تو کیسا گھڑ جو رہے گا ان کا ارنونلی کا اتفاق تو ہونا چاہیے عوام کے لیے اتفاق کر لیں تو اچھی بات ہے یہ سیاسی اتفاق ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا دیکھو یہ ٹوکری تمہارے سیر پہ ہوگی تو بزن کمہ پتا چلے گا مجھے تو نہیں پتا چلے گا ہم تو یہاں باتیں کرنے جانتے ہیں نا سب یہ بات ہے ایوب کی اکومد بھی ہم نے دیکھی ہے بٹو کو بھی دیکھی ہے جاہ کے بھی دیکھی ہے اس سارے چلتے آ رہے ہیں نا سیاستے لیکن جو جب سے یہ پی ٹی ای شامل یہ ہو جس نے بہت ہی کام خراب کیا رمضان المبارک کا مہینہ دستخان سجیں گے دیکھو جی اللہ تعالیٰ سجائے گا ان سے تو امید جس کے پاس ہے وہ اللہ بھی اس کو طفیق دے وہ کرے گا انار کلی بزار میں آج ہم موجود تھے لوگوں کی رائے پوچھی ہے کہ سیاست کو لے کر ان کی کیا رائے ہیں نئی نومنتخیب صدر ہیں ہمارے ان سے کیا کیا امیدیں جڑی ہیں اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کا مہینہ دوسری طرف مہنگائی کا شور سن رہے ہیں لوگوں کی رائے آپ کے سامنے اس کے ساتھ ہی اپنی میزوان حسنہ تاری کو اجازت دیجئے کر ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ